بیان کو سختی سے کنڈم کرتی ہے اس کی ترید کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ راجہ سنگھ جیسے فرقہ پرست شخص کو اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جائے اور اس کے پسے پردہ کون کون سی طاقتیں کون کون سی خوتیں کار فرما ہے کون کون کار کر دے اس کی تحقیقات کریں ایک بات میں آپ کو واضح طور پر یہاں پہ بتا دوں کہ راجہ سنگھ ایک ایک امیلے نہیں بنائے راجہ سنگھ کو امیلے بنانے کے لیے یہاں کی ایک مقامی پارٹی جس کا جس علاقے پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ منی پاکستانے اسی پارٹی نے راجہ سنگھ کو تیار کیا ہے راجہ سنگھ کی جو شخصیت ہے سرخہ وارانہ جو شخصیت کو اُبھارا گیا ہے اس کے اُبھارنے میں ام ایم کا بہت بڑا رول ہے آج صبح ہی میں اخبار دیکھ رہا تھا کہ ممبئی کے اندر نو منتقبہ ایم ایم کا ایک امیلے جلال جو ہے وہاں کے چیف منسٹر کے ساتھ اس خوشگوار تعلقات کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے تو یہ کب تک چھپائیں گے یہ چوہ بلی کا کھیل کر رہے ہیں اس ملک کے اندر ہرا جھنڈا اور زافرانی جھنڈا یہ دونوں جھنڈے مل کر فرقہ پرستی کا بازار گرم کرتے ہوئے گوجستہ ساٹھ سالوں میں برہمن کا راج دیتے آئے ہیں اس ملک میں رہنے والے پچھتی فیصد ایٹی فائی پرسنڈ بہوجن جس کے اندر ایسی ایسٹی بی سی میناریٹی آتے ہیں ان تمام کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے یہ برہمن کی ساجش ہے اور ساجش پر عملہ واری کرتے ہوئے یہ سڑکوں پر بولا کرتے تھے آج ان کی حمتیں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آج یہ اسمبلی میں بول رہے ہیں اور میں یہاں پر چیف منسٹر تلنگانا چندر شکر راو کو بھی چیلنج کرتا ہوں ان کی مردانگی کو چیلنج کرتا ہوں کہ آگر ان کی زبان کو کیا ہوا ہے اور ان کی حکومت کس قدر اپاہج بن چکی ہے کہ ایک فرقہ پرست ایک زافرانی ایمیلے اسمبلی میں ٹھائر کر یہاں پر بسنے والے بارہ فیصد تلنگانا کے مسلمانوں پر ایک ایسے علاقے پر انگلی اٹھا رہا ہے اسے منی پاکستان کہہ رہا ہے اگر کل کے دن کوئی ایک پارٹی کا فرقہ پرست ایمیلے ٹھائر کر سدھی پیٹ کو نیپال کا کیپیٹل اگر خرار دے دے یا سری لنکا کا علاقہ خرار دے دے تو کیا ایسی صورت میں تلنگانا حکومت خاموش رہے گی بلکل خاموش نہیں رہے گی تو کسی کو کسی پر لیبل لگانے سے سیاست نہیں کی جا سکتی ہے سیاست کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اور موجودہ سی ایم صرف عوام کو لولیپاپ دے رہے ہیں خواب دکھا رہے ہیں اور اس کی اندر ایم ایم اور بی جے پی برابر کی شریک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم ایم اور بی جے پی حضوے مخالف اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر رہی ہے بلکہ حکومت میں شامل ہو کر حکومت کو راہ فرار اختیار کرنے کا موقع فرام